السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معاشرہ یوٹیوب چینل محترم ناظرین محترم سامین حضرات قربانی کے ایام جاری اور ساری ہیں لوگ جانور قربانی کے لیے خرید رہے ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا بھی ہو جا رہے ہیں مسلسل فون بھی آ رہا ہے اکثر و بیشتر وہی سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس لیے یہ کلپ بنائی جا رہی ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اسے شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں اکثر لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے حاملہ جانور کی قربانی کی اور اس جانور کے پیڑ سے زندہ بچہ نکل آیا تو اس کا کیا حکمو ہے جواب سمات فرمائے اگر کسی نے حاملہ جانور کی قربانی کی اور اس جانور کے پیڑ سے زندہ بچہ نکل آیا تو اگر طبیعت اس کو کھانے پر مائل ہو تو زبا کر کے خود کھا لے اور اگر اپنا دل کھانے کو نہ کرے کسی دوسرے کا دل چاہے تو اسے کھانے کے لیے دے دے اور اگر کوئی کھانے کو تیار نہ ہو تو زبا کر کے زمین میں دفن کر دے اور اگر چاہے تو بگیر زبا کی زندہ صدقہ کر دیں عالم گری بہار شریعت فتاوہ یورپ اور دیگر فتاوہ کی کتابوں میں یہی مسئلہ ذکر ہے اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی کی اگر جانور حاملہ ہے قربانی کی اور پیڑ سے مردہ بچہ نکلا یعنی مرا ہوا تو اس کو پھیک دے کہ وہ مرا ہوا ہے لیکن اس مردہ بچے کی وجہ سے اب اس قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ قربانی مانی جائے گی یہ بھی حوالہ عالم گری جلد نمبر پانس صفحہ نمبر تین سو ایک اور دو پر دیکھ سکتے ہیں اب اسی میں یہ بھی ہے کہ قربانی کے لیے حاملہ جانور ہی لے لیا اور قربانی سے پہلے اس نے بچہ دے دیا تو اب اس بچے کا کیا کریں تو کسی نے قربانی کے لیے حاملہ گابھن جانور لیا اور قربانی سے پہلے اس نے بچہ دے دیا تو تین چیزوں میں سے ایک چاہے تو اختیار کر لے پہلی چیز اس بچے کو بھی اس کی ماں کے ساتھ زبا کر دیا جائے گا نمبر دو اگر انہی دنوں میں اسے بیچ دیا گیا تو اس کی قیمت کو گربہ فقرہ مساکین میں صدقہ کر دیا جائے نمبر تین اور اگر نہ زبا کیا گیا اور نہ ہی بیچا گیا یہاں تک کہ قربانی کے ایام گزر گئے تو اسے زندہ صدقہ کر دیا جائے گا اب اسی میں بار بار یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے جب گابھن حاملہ جانور لے لیا گیا تو اس کے تھن میں دودھ بھی آ جائے گا تو اب اس دودھ کا کیا کیا جائے اگر کسی نے قربانی کے لیے دودھ والا جانور خرید لیا تو اس کے لیے اس جانور کا دودھ دھونا مکرو و ممنوع ہے لہٰذا اگر اسے جانور کے تھنوں سے دودھ نکلنے کا خوف ہو تو اس کے تھنوں پر تھنڈے پانی کے چھیٹے مارے تاکہ اس کا دودھ خشک ہو جائے اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو دودھ دھو کر صدقہ کر دے اس دودھ کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے اگر اب لاعلمی کی بنیاد پر اسے اپنے ذاتی استعمال میں لا چکے ہیں تو اتنے دودھ کی مقدار کے برابر غربہ فقرہ مساکین میں پیسہ صدقہ کرے اس ویڈیو کو اس کلپ کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک پہنچائے اللہ تعالیٰ خلوص نیت کے ساتھ بغیر کسی دکھاوے کے سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ضرور کر سنگین ڈیو کو